محترم بزرگوں اور دوستوں میری مائیں اور بہنیں ترمیزی شریف کی روایت ہے دوہزار نو سو سات نمبر کی حدیث ہے حضرت عثمان بن فان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیروکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سے سب سے پسندیدہ پرگزیدہ قابل قدر شخص وہ ہے اللہ تعالی کے نزدیک جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائیں قرآن کو صحیح پڑھنا جانے اور دوسرے کو اس سے آشنا کرائیں قرآن کے احکام و مطالب کو جانے اور پہچانے کہ اللہ تعالی اس میں کن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں قرآن کے کس آیت میں کس صورت میں اللہ تعالی کی کیا کیا احکام ہیں اللہ تعالی ہم سے کیا کیا مطالبہ فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو اس کی تعلیم دے اس سے باخبر کرے اس کو بتلائے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں یہ اللہ کا فرمان ہیں یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہمارا دن اور رات اس احکام اور فرمان کے مطابق گزرنا چاہئے ہماری شب و روز ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہمارا چلنا اور پھرنا ہمارا کھانا اور بھینا ہمارا رہنا اور سہنا قرآن کے ان احکاموں کے اور اصولوں کے مطابق ہونی چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو پڑھے گا سیکھے گا اور دوسرے کو سکھائے گا قرآن کے احکام کو بتائے گا تو وہ اللہ کے نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ بن جائے گا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی شمار اللہ تعالیٰ کے انیاں برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جائے تو ہمیں چاہئے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں تجوید کے اصول کی ریایت کرتے ہوئے اور قرآن کی آیتوں میں اس کے صورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا حکام دے رہے ہیں کیا اصول بتا رہے ہیں ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو جانیں اور اپنے بچے اور بچیوں کو اپنے اہل و عیال کو اپنے دوست و احباب کو اپنے متعلقین و منسلقین کو اس سے باخبر کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور مرنے کے بعد اللہ کی رضا و خشنودی سے نوازے جائیں